پر تحریک انصاف کی حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کے قانون میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق وزراء اور پارلیمنٹیرینز انتخابی مہم چلا سکیں گے تمام سیاسی جماعتوں کو کوڈ آف کنڈکٹ پر تحفظات تھے وفاقی کابینہ نے آرڈیننس کی منظوری بھی دے دی ہے ذرائع کا ایسا بتانا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ میں قانون میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق وزراء اور پارلیمنٹیرینز انتخابی مہم چلا سکیں گے شاکر اباسی نمائندہ کیپٹل ٹی وی اس وقت ہمیں ساتھ لائن پر موجود ہیں جی شاکر اباسی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے وفاقی کبینہ نے انتخابی ذاتہ خلاق میں بڑی تبدیلی کی منظوری دے دی ہے اب ذرائع کے مطابق وزراء اور پارلیمنٹیرینز انتخابی مہم چلا سکیں گے تمام سیاسی جماعتوں کو کورڈ آف کنڈکٹ پر تحفظات تھے وفاقی کبینہ نے آرڈیننز کی منظوری دی ہے وفاقی کبینہ نے سسمبلی سرپلیشن کے ذریعے منظور کی ہے کبینہ کی منظوری کے بعد آرڈیننز ایوان صدر کو ارسال کر دیا گیا ہے صدر مولیقت کی منظوری کے بعد آرڈیننز لاغو ہو جائے گا الیکشن کمیشن ذابطہ اخلاق کی خلاف وردیوں پر رکین کی سرزنش اور جرمانے کرتا تھا اور حالی میں آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور پر بھی جرمانہ کیا گیا تھا جس کے بعد پی ٹی آئی کے حافظات سامنے آئے تھے اور آپ پی ٹی آئی حکومت میں ذابطہ اخلاق جو الیکشن کمیشن کا ذابطہ اخلاق ہے اس میں تبدیلی کی منظوری دے دیا اس سے پہلے جو ذابطہ اخلاق تھا اس میں انتخابی شیڈول ہونے کے بعد متعلقہ حلقے میں وفاقی وزراء رکین پارلیمنٹ صدر یا وزیراعظم جو ہے وہ دورہ نہیں کر سکتے تھے اور نہ کسی جو ترقیاتی منصوب ہے ان کا اعلان کر سکتے تھے لیکن اب پی ٹی آئی کی حکومت نے انتخابی ذابطہ اخلاق کی منظوری کے لیے جو ہے وہ آرڈیننز جاری کر دیا ہے آرڈیننز جاری کر دیا ہے شاکر عباسی آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے